بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایوہاں الذین آمنوا توبوا الاللہی توبتاً نصوحا اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں رجوع کرو توبہ کرو اللہ پاک کی طرف اور خالص توبہ اختیار کرو وہ معنی نصوحا اور خالص توبہ کا معنی یہ ہے ترک العودت فی ماتا و منہ العبد الیاربی جس کام سے بندے نے توبہ کی ہے اس کام کو اس مناہ کو آدمی چھوڑ دے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا ایوہاں ناس توبو الیاربکم قبل ان تموتو اے لوگو اللہ تعالی کی طرف توبہ کرو پہلے جس کے کہ تمہاری موت آج ہے وَتَقَرَّهُوا إِلَى اللَّهِ بِرْعَمَلِ سَانِحِ مِنْ قَبْلِهَا لِيُشْغَلُوا اور اللہ تعالی کا قرب اختیار کرو پہلے جس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ موت سے پہلے پہلے توبہ کرو اور موت کا کوئی وقت مقرر اور متعین نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر وقت بندہ توبہ کرتا رہے اور موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے کہ جب اس دنیا سے اس کی خلاصی ہو اور اس دنیا سے وہ رقصت ہو تو ایمان کا زخیرہ لے کے چلا جائے اور اللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے اس کی توبہ کو قبول کر لے اہدر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہ مرزقنی توبتا نصوحا اے اللہ مجھے خالص توبہ کرنے کی توفیقتا فرمانا وطوبتا قبل الموت اے اللہ موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیقتا فرمانا ایک دعا یہ تھی اللہم اینی اسألو گعیما ناکعا اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتمو ورزقن واسعا اور اے اللہ تجھ سے غسعت والا رزق مانتمو ورزقن حلالا طیبا اے اللہ تجھ سے حلال اور پاکیزہ روزی کا سوال کرتا ہوں وعملن متقبلہ اور اے اللہ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے نزدین قبول ہو جائے عمل تو بہت ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ کیاں قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے عمل مقبول کا سوال کرتا ہوں وَقَلْبًا خَاشِعًا اے اللہ ایسے دل کا سوال کرتا ہوں جو ڈرنے والا ہو وَلِسَانًا ذَاكِرًا اے اللہ ایسی زبان آپ سے مہمتا ہوں جو اللہ کا ذکر کرتی رہے اور وَبَدْنًا عَلَى الْبَلَانِ صَابِرًا اے اللہ ایسے جسم کا سوال کرتا ہوں جو مسئلتوں پر سبر کرتا رہے وَتَوْبَدًا نَصُوحًا اور اے اللہ خالص طوبہ کا آپ سے سوال کرتا ہوں وَتَوْبَدًا قَبْلَ الْبَوْتِ اور اے اللہ موت سے پہلے پہلے طوبہ کی توفیق کا سوال کرتا ہوں اور راحت وعند الموت اے اللہ موت کے وقت راحت اور آسانی کے ساتھ میری روح نکل جائے یہ آپ سے سوال کرتا ہوں تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاوں میں اس دعا کو شامل کیا کہ اے اللہ موت سے پہلے پہلے مجھے طوبہ کی توفیق عطا فکمہ اور اے اللہ موت سے پہلے پہلے طوبہ کی توفیق بھی عطا فرمہ اور موت کے وقت راحت والی موت نصیب فرمہ اللہ خواہ کی یہ دعا ہمارے حق میں بھی خبول فرمائے اور اللہ سے مانگا بھی کرتا ہے تو پہلی بات یہ ہو ہی کہ موت سے پہلے پہلے طوبہ کرو دوسری بات یہ ہو ہی اور اللہ تعالیٰ کا خرب حاصل کرو نیک اعمال کریں عمل صالح کے ذریعے سے اللہ کا خرب حاصل کرو قبلہ انتشغلو اس سے پہلے کہ تم مشہور ہو جاؤ اور جب مشہوری ہو جاتی ہے تو بھی انسان کو کچھ سر نہیں ہوتی اللہ مرمی قیم ربط اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھ کر رہے کچھ نصیب ہے وہ انسان کہ جب وہ مرے تو ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی مر جائے اور فرمایا کہ بربادی ہے ہلاکت ہے اس انسان کے لئے جو خود تو مر جائے لیکن وہ گناہ چھوڑ کے چلا جائے کیا معنی ہے ایک آدمی نے کوئی ایسا گناہ جاری کر دیا کہ اس کے مرنے کے بعد وہ گناہ کا سلسلہ چکتا رہے تو یہ اپنے لئے گناہ کا کھاتا کھول بھی گیا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے لئے نیکی کا دروازہ کھول کر جائے اس لئے حدیث باق میں آیا ہے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق تمہیا جس نے کوئی اچھی چیز ایجاب کی کوئی اچھا راستہ اس نے چلا دیا اور اس کو دیکھا تھے کہ دوسری لوگ بھی چند میں شروع ہوگے ارشاق تمہیا کہ اس کو بھی اس کا پورا پورا عجر ملتا رہے گا جس نے سب سے پہلے اس نیک راستے کی اتداء کی اور عجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور فرمایا کہ جس نے کوئی برا راستہ ایجاب کیا اور دوسروں کو غلط راستے پر ڈالا ایک راستہ چلا دیا اور دوسرے لوگ دیکھا دے گی اس غلط عمل کو اختیار کرنے لگ گئے تو جتنے بھی اس راستے پر جلے گے سب کا گناہ اس پہلے والے کو ملے گا اس کی مزاد رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ کائنات میں سب سے پہلا قطر تو ہوا تھا وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تھا فرمایا اب قیامت کا جتنے بھی قتل ہوں گے ان تمام قتلوں کا گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے آغاز کیا جس نے ایک رسم ڈال دی اور ایک لوگ کو راستہ دیکھا دیا کہ انسان کی جان اس طرح سے بھی لگتی تو آدمی کوشش یہ کرے کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو کہ جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے کوئی ایسی بدعات نہ ہو جو آدمی کی موت کے بعد بھی چلتی رہے بلکہ آدمی کوشش یہ کرے کہ اچھے عمال جاری کرے کہ اس کے مرنے کے بعد ان اچھے عمال کا زخیرہ چلتا رہے مثال کے طور پر کسی نے کوئی نہر کھوڑ دی یہ ایک اچھا عمر ہے اس کی موت کے بعد اسے ثواب ملتا رہے گا اسی طرح سے کسی نے کوئی بمہ کھوڑ دیا کسی نے کوئی مسجد تعمیر کر لی کسی نے کوئی مدرسہ بنا لیا کسی نے کوئی اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کوئی کام کر دیا یہ سب وہ عمال ہیں کہ جس سے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی موت آتی ہے تو اس کے عمال ختم ہو جاتے ہیں ہاں اگر کسی آدمی نے کوئی درخت لگا دیا ہو اور لوگ اس سے بھرک ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے کسی نے کوئی نہر کھو دی ہو لوگ اس سے پانی استعمال کر رہی یہ صدقہ جاریہ ہے کسی نے کوئی پون خدوا دیا ہو یہ صدقہ جاریہ ہے کسی نے کوئی مسحف قرآن لے کر کسی کو دے دیا ہو درشاہ فرما یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے کسی نے کوئی نیک اولاد چھوڑی ہو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے کسی نے کوئی مسجد بنائی ہو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے موت کے بعد یہ اس کے لیے نام عمر میں ہمیں دیکھے جاتے ہیں اور اس کے خلاف اگر کوئی آدمی اس طرح سے مرے کہ وہ گناہ کا کام کر کے جائے اور دوسروں کو گناہ پر ڈال کے چلا گیا اس کے دیکھاتے ہیں کہ دوسروں نے بھی گناہ کیا اور وہ گناہ کا سلسلہ اور وہ گناہ کا اٹھا جاری ہو گیا چلتا رہا تو مرنے کے بعد اس کو سزا ملتی رہے گی جتنے بھی لوگ اس گناہ کے شریف ہوں گے ان سب کی سزا اس کو بھی ملے گی انہیں بھی ملے گی اس کو بھی ملے گی اس لیے ارشاد فرمایا کہ خشنصیب ہے وہ آدمی جو مرا اور ساتھ اپنے گناہوں کو لے گیا اور بڑا بڑا نصیب ہے وہ آدمی جو مرا اپنے گناہوں کو پیچھے چھوڑ کے چلا گیا وَلَا تَسِحُمْ تَوْوَةُ إِلَّا بِعَرْبَعَةِ اَشْيَاءٍ ارشاد فرمایا کہ توبہ کے لیے ضروری ہے چند چیزوں کا ہونا ان باتوں کا آدمی احتمام کرے تو آدمی کی توبہ پکی ہوتی ہے حَلُّ اِسْرَانِ الْقَلْبِ عَلْمُعَابَدَةِ کہ آدمی اپنے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ دل سے عظم کرے گی دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں آئے گا جس گناہ سے توبہ کر رہا آدمی عظم کرے کہ اس گناہ کی طرف نہیں آئے گا اور دوسرا والاستغفار اور شرمنتہ بھی ہو نادم بھی ہو اور استغفار بھی کرتا رہے اور تیسی بات اشناتنائی وَرَدُّ الطَّبِعَاتِ وَالْمَظَارِمِ اور جو لوگوں کے حقوق مارے ہیں یا اللہ کے حقوق ضائع کیے ہیں انہیں ادا کریں نمازیں چھوڑی ہیں ان کو ادا کریں لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں ان کو ادا کریں وَحِبْزُ الْجَوَارِحِمِ الْحَبَاسِ السَّبْعَ اور ارشاد فرمیہ اپنے جسم کے اعزاء کی حفاظت کرے گناہ سے انہیں بچائے تو یہ چار چیزیں جب کرے گا تو آدمی کی توبہ پکھی ہوگی کون کون سے چار چیزیں پہلی تو انسان عظم کرے گے دوبارہ اس گناہ کی قریب نہیں آئے گا اور دوسرا استغفار ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفار کرے اور جو حبوق چاہے بندوں میں چاہے اللہ کے ضائع ہوئے انہیں ادا کرنے کی پوشش کرے اور چوتھا وحِبْزُ الْجَوَارِحِمِ اور فرمایا کہ اپنے آدھا کی حفاظت کرے یہ آدھا کی حفاظت سے مراد کیا ہے فرمایا السماع کانوں کی حفاظت کرے وَالْوَسَرْ آنکھوں کی حفاظت کرے وَالْلِسَانْ زَبَان کی حفاظت کرے وَالْشَمْ نَاکِ سُمْنے کی حفاظت کرے قزش کا مجلس مرارس کیا تھا کہ مساوقات سنگنا بھی گناہ کا ذریعہ بنتا ہے وَالْيَدَيْنْ دونوں ہاتھوں کی حفاظت وَالْرِچِلَيْنْ اور فرمایا دونوں پاؤں کی حفاظت وَالْقَلْقِ دِل کی حفاظت وَهُوَ عَمِيرُنا اور دل تو تمام اعدادہ سردار ہے وَبِهِ اس وَلَا فَلْجَسَدِ وَفَسَادُهُ اور اسی وجہ سے دل ہی کی بنیاد ہے دل ہی کے اوپر تمام جسم کی صلاح اور تمام جسم کی خساد کا دار و مدار ہے یعنی پورے اعداد انسان کے آنکھ سے ہی دیکھے گی جب دل صحیح ہوگا کان سے ہی سنے گا جب دل ٹھیک ہوگا تمام کے تمام اعدادہ کا امیر اور ذمہ دار وہ انسان کا دل ہے اسی لئے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گزشتہ مجلس میں ارس کیا تھا کہ تمہارے جسم میں ٹکڑا ہے پھون کا اگر وہ درست ہو گیا تو تمہارا سارا جسم درست ہو جائے گا اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہے فرمایا وہ دل ہے وہ دل ہے تو اللہ فرح ہمیں دل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرنے اور اللہ سے مانگا نہیں کرو دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعائیں مانگی اللہ مطحر قلبی اے اللہ میرا دل میرے دل کو پاک کر لے کس چیزیں من النفاق اے اللہ نفاق سے ومن الشقاق اے اللہ اختلافات سے ومن سیسوئی الاخلاق اور اے اللہ بری الاخلاق سے میرے دل کو پاک کر لے اللہم آقی نفسی تقواہا وزکیہا وانتا غیر منزکاہا اے اللہ میرے دل کو میرے نفس کو پاک فرما اور تو بہترین پاک کرنے والا ہے انتا ولیہا ومولاہا اے اللہ میرے دل اور میرے نفس کا تو ہی والی ہے تو ہی اس کا پولا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں فرمائے دیکھو سورت الشمس میں حبیر شاہ کی نواز میں مولانا جو تلاوت کی میں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے گیانا قسمیں کھائی ہیں یہ وہ واحد صورت ہے مختصر سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے گیانا قسمیں کھائی ہیں پورے قرآن میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے گیانا قسمیں کھا کر بیان فرمایا اور آن رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ شمس کوئی آدمی ایک بڑھ لیتا ہے ایک بات اسے اتنا سواب ملتا ہے اتنا سونا سدھکے کا سواب ملتا ہے جتنا پوری زمین کا وزد ہے سبحان اللہ بھائی وضاو زمین کا وزد کون تول سکتا ہے اللہ کے خزانے نہیں کھا کھائی ہیں فرمایا پوری کائنات سے مجھے زیادہ محبوب ہے یہ سورت شمس کی قسم کھائی سورج کی ادا تلاہا والشمس کی قسم سورج کے ترو بنے کی قسم اس کے چاشت کے وقتی قسم والقمر ادا تلاہا چاند کی قسم تو اس کے پیچھے آیا سبحان اللہ فاللہ بھائی نے یہ قسمیں کھائی والشمس وضوحا والقمر ادا تلاہا اور پھر اللہ بھائی نے دن کی قسم کھائی اور آسمان کی زنین کی نفس کی یہ قسمیں کھا کر اللہ نے کیا زکر کیا یہ بات قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاءَ وَقَدْ خَابَ مَنْ تَسَّاهَا یہ قسم کھا کر یہ مضمون بیانت میں کیارا قسمیں کھا کر کامیاب وہ عربی ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر دی یہ ہے کامیاب ناکام وہ ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں ملقص کر دی وہ ناکام ہوگی اللہ بھائی نے ایک قسم کھا لیتے کافی تھی اور نہ بھی قسم کھا لیتے اللہ کی بات سچ ہی سچ یہ بھی ہماری تسلی کے لیے ہمارے اعتنان کے لیے وضایا کہ دیکھو دل کی اصلاح کرلو نفس کی اصلاح کرلو نفس کی اصلاح کرلو اللہ بھائی ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق تو ٹھیک ہے جو ظلم جو زیادتیاں جو گناہ ہو چکے ہیں موت سے پہلے پہلے ہم توبہ کر رہے ہیں اور ان چار چیزوں پر اپنی توبہ میں لے کر رہے ہیں پہلی چیز توبہ کے اندر کیا ہے کہ آہد کریں کہ آج کے بعد میں اس کو لحب قریب انشاءاللہ نہیں جاؤں گا دوسرا دل سے استغفار کریں نادل ہو جائیں اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں استغفر اللہ الذین لا الہ الا ہوا الحی القیوب واتو علیہ یہ پڑھیں پڑھیں جو صاحب استغفر اللہ الذین لا الہ الا ہوا الحی القیوب واتو علیہ استغفر اللہ الذین لا الہ الا ہوا الحی القیوب واتو علیہ استغفر اللہ الذین اب اس چیز کی فضیلت سلم حدیث باقی میں آتا ہے جو شخص سچے دل سے اس قلمے کو دین بار پڑھ لیتا ہے جو ابھی انہوں نے پڑھا ہے سچے دل سے ندامت کے ساتھ شرمندی کے ساتھ اس کے سارے گناہ خزشتہ ماف ہو جاتے ہیں چاہے سمندر کی جہاں کے برابر ہوتے ہیں اللہ اکبر کتنا بڑا قلمہ ہے قربان جمعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کرامی پر جنہوں نے ہمیں ایسے پیارے پیارے عمال کی قرآنوں کے ڈھیر لے آؤ امبار قرآنوں کے پہاڑ بن جائے لیکن یہ ایسا ایسا ایڈم بم ہے بس ایک بار صدقے دل سے دوسری بار اسی بار سب ختم ہو جائے کمی کمی سوچا کرو پورے شہر کا کی گندگی فیلاصر نجاستیں سیدھی جا کے سمندر میں گلتی اور ایک لہر سمندر کی آتی ہے سب کچھ بہت جاتا ہے کچھ بھی نہیں بچتا تو اللہ دبارہ قطعہ کی رحمت کی اگر ایک لہر آ جائے اور وہ ہمارے گناہوں کے ساتھ مس ہو جائے پڑے جائے ہمارے گناہوں کے اوپر ہمارے گناہوں کہاں بچے گئے سب کے سب تل جائے جس اللہ نے سمندر کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ نجاستوں کو کیسے دھوکے لے جاتا ہے وہ اس اللہ کے پاس کتنی طاقت ہوگی وہ اللہ کتنو ہی قدرت والا ہوگی ایک شخص آئے کہا ہے کہ رسول میں نے گناہ کر لیا پڑا گناہ کر لیا اور ڈر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا کہ کیا پہاڑوں سے بڑا گناہ ہے جی اللہ کے رسول زمین سے بڑا ہے جی اللہ کے رسول زمین سے بڑا ہے آسمان سے بڑا کو ناؤنے کیا جی اللہ کے رسول آسمان سے بڑا ہے اچھا عرش سے بڑا ہے عرش سے بڑا ہے کرسی سے بڑا ہے کرسی سے بڑا ہے اللہ باقی رحمت سے بڑا ہے نہیں اللہ کی رحمت سے بڑا ہے یہاں آکے وہ بھی بولنے لگیا عاجز ہوگے اللہ کی رحمت سے بڑا گناہی بڑا عجیب تھا اس شخص کا بڑا عجیب گناہ تھا کوئی نے لگا کہ میں نے گناہ یہ کیا کہ میں کسی قبرستان میں گیا اور ایک کمواری دو شیزہ اڑکی کو وہاں دفن کیا گیا تو میں نے قبر کو بکا بچور تھا قبر میں نے کھو دی اور اس کو جبال کو جب دیکھا فطرے میں امتلا ہو گیا اور گناہ کر بیٹھا اس مردے کے ساتھ مئیت کے ساتھ گناہ کر رہے اور جب میں مانسہ نکلا تو اس نے مجھ آواز دی ارے زالین اس قبرستان کے اندر مجھے نابات اور گندہ کرتے تم جا رہے ہیں کل تیامت کے دن تیرا گربان مکنوں تو بس تھر تھر کام پر آتا بچھا آپ علیہ السلام نے جب یہ ساری بات سنی ماجرہ سنا قصہ سنا نبی علیہ السلام کی برداشت نہ کر بائے اٹھ جاؤ گیا چھلے گی آپ علیہ السلام نے جب اسے اٹھا دیا مجھل سے پہنڈ میں نکل گئے اے اللہ تیرے نبی نے بھی مجھے دور کر دیا ہے اب تیرے دردی آیا ہو تو ہے فنما تو کرم فنما کچھ دن گزر کے اسی حال میں وہ روتے 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 اور نئی وقت گزارا اور نبی علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ بلائیے اسے اس کی طوبہ لنے قبول کی حضر رضی اللہ علیہ السلام حضر رضی اللہ علیہ السلام ان دونوں کو بھیجا جاؤ لیں گیا اسے تلاش کرو وہ کہتے ہیں ہم گی پہاڑ میں دیکھا پتھر ایک چڑام کی کنارے میں بیٹھا سدھے میں پڑا ہوئے اللہ کا مطلب ہو رہا پکڑ کے لئے اسے نبی علیہ السلام کے پاس خدمت میں حاضر مغرب کی نماز آپ پڑھا رہے تھے نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز بھی یہ اطلاعات کی تمہیں حلاق کر دیا ہے غافل کر دیا ہے باہنی فخر کرنے نہیں چیزوں پر فخر کرنے نہیں یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ گی ہو اور تم یقین جان لوگے یقینی علی کے ساتھ جانوگے تم ضرور دیکھو گے جہنم کو اور پھر قیامت کے دن تم نیمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گی یہ پڑا خاندر صلی اللہ علیہ السلام نے اور انہوں نے دقیل اسلام کی دقیل آواز سنی تو بے ہوش ہوگی گر گئی بے ہوش ہوگی گر گئی آپ علیہ السلام نے جب سلام پھیرا حالی رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہاں گے تنگیلے آیا آپ علیہ السلام نے انکبھی گودو اے اکھا سر مبارک ان کا اور رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمیہ وسیع کہو اللہم بغفرتکا اوسع بن جنوبی اللہم بغفرتکا اوسع بن جنوبی اے اللہ تیری بغفرت اللہم بغفرتکا اے اللہ تیری بغفرت اوسع بن جنوبی میرے کناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے وَرَحْمَتُ قَعَرْ جَعْنِ دِي مِنْ عَمَلِي اے اللہ تیری رحمت سے مجھے زیادہ امید ہے بل اثبت مجھے اپنے عمال مجھے اپنے عمال پر امید نہیں جب اپنے خرمت سمجھ اہل رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات تلخیم کروائے تو بس ان کی جروح پر بات ہوگئی نبی رسول اللہ علیہ وسلم چار شرائق تو بھائی ایک تھی انسان دن سے عظم کرنے کے میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤ گا دوسرا اپنی سچے دن سے استغفال شرمندگی کے ساتھ نادم ہو اور تیسرا انسان وہ جو حقوق ضائع ہوئے لے ان کی ادائی کی فکر کرے اور چوتھا ہے انسان اپنے آزار کی جسم کے ہاتھ آگے کی فکر کرے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کا ارشاد میں نے سنایا آپ کو کہ اے ایمان والو اللہ تکرہ و حجوبہ کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنایا آپ نے ارشاد کہ میں آپ موت سے پہلے پہلے توبہ کرلوں اور اللہ کی قریب ہو جاؤ اعمال کے ذریعے سے قبل اس کے کہ تم مشہور ہو جاؤ اور پھر تمہیں اعمال کرنے کی قرصت نہیں اور تیرا اس جگہ توبہ ہجاب شرائع ہے پہلے شرط یہ ہے کہ انسان دن سے یہ آزار کرے کہ دوبارہ اس کے قریب نہیں کیا ہو دوسرا استغفال کریں اور تیسرا جو حقوق ضائع ہوئے ہیں ان کی تکر کریں اور چوتھا جو انسان کی جسم کے اعلان ہیں ان کی حقوق یہ چار کام ہوگے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہو کانا طباب وہ طباب ہے توبہ کو قبول کرنے والا بخشنے والا پہلوان ہے اس نے خود پاک فرمایا وَإِنِّي لَغَفْتَارٌ مَنَتُوَهُ قَبُولُ کرتا لِمَنْ تَعْوَا جُو رُجُوْ قَلِ وَآَمَنَا ایمان پر قائم رہے وَعْمِلَ سَالِحَا آمالِ سَالِحَا کرے ثُمْ اَغْتَدَا ادایت پر ٹھیک ٹھیک چلتا رہے اس کیلئے میں توبہ قبول کرنے والا اَلْقَيِّسُ مَنْدَانَ نَفْسَ اَقَلْمَنْ هَوَا آدمی جس نے اپنے نفس کو قابوں میں بالیا وَعَمِلَ الْإِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ موت کے بعد کیلئے تیاری کرے وَالْعَاجِزْ بَرَبِهِ وَقُوفَ آدمی ہے وہ مَنَتْبَعَ نَفْسَهُ حَبَاهَا جس نے اپنے نفس کو خواہشات پر ڈال دیا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهُ اور اللہ سے امید باندے رکھیں گے اللہ آپ کر دے عمل پر بخشش کا وعدہ ہے عمل پر بخشش کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ہم صد کیلئے عمل کرنا آسان